نمسکار دوستوں 1966 میں ایک فلم آئی تھی تیسری منزل جس میں شمی کپور صاحب نے ایک بہت زبردست کام کیا تھا اور آشا پاریخ جی و جی اس کے ساتھ کام کیا تھا اور اس فلم کا نام ہے تیسری منزل اور اس میں گولڈی آنت یعنی کہ دیوانند صاحب کے بھائی و جی آنت جو کی بعد میں ایک سیریل میں انہوں نے کام کیا تھا تحقیقہ یہ تحقیقات یہ ہے تحقیقات ایسا ایک سیریل آیا تھا دیوان میں اس میں انہوں نے کام کیا تھا بہت زبردست ابھی نیتا ہے جنہوں نے ایک گانا گیا تھا میرا جیون کورا کا غز کورا ہی رہ گیا کورا ہی رہ گیا ایسا ایک گانا سیڈ سانگ اس میں انہوں نے کام کیا تھا تو اس فلم میں ایسا تھا کہ جو دیوانند صاحب کے بھائی ہیں گولڈی آنت انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی وہ فلم تیسری منزل فلم ویسے تو ناصر حسین صاحب جو ان کے فیوریٹ ڈائریکٹر ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا تو اس فلم میں انہوں نے ناصر حسین صاحب جو کی بیہائنڈ دا سکرین سب کچھ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں آر ڈی بن مند کو لیں گے میوزک ڈائریکٹر تو اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو انہوں نے زبردست میوزک دیا تو اسی فلم کے دوران گیتہ بالی جی کا دیہان تو تھوڑے پہلے جب ہو گیا تھا تو تنہا ہو گئے تھے شمی صاحب اور تنہا شمی صاحب اپنی زندگی سے لڑ رہے تھے تنہا ہی سے بھری ہوئی زندگی کے ساتھ اور انہیں کچھ مطلب ایک ویرانی سی چھا گئی تھی زندگی میں خاموش ہو گئے تھے پوری طرح سے اور وہ ایسی بھٹک رہتے کہہ رہے تھے کہ چلو کام کروں کیا کروں من نہیں تھا ان کا تیسری منزل میں کافی شوٹنگ ہو چکی تھی بس ایک آدھا کچھ رہ گیا تھا سین تو سیٹ وہیں پہ تھا تو چونکہ ان کو ایک پاکس ہو گیا تھا گیتہ بالی جی کو تو ان کا علاج وغیرہ اس میں وہ بیس تھے بچے چھوٹ چھوٹے ہو رہے تھے بڑے ہو رہے تھے ان کو کہاں رکھنا کیا کرنا یہ سب مسئبتیں تھیں بہت ڈپریسٹ ہو گئے تھے وہ پی رہے تھے شمی صاحب لیکن اس وقت بھی وہ وہ تھوڑا بہت سوچ رہے تھے کہ کیا کروں what about my film career جو میرے film career میں اتنا مطلب اتار چڑھاؤ کے بعد میں بھی میں سسٹین کر گیا رہ گیا جس کی وجہ سے جس نے دیکھا لیکن پورا سکسس نہیں دیکھ پائی جو عورت وہ چلی گئی تو دکھ تو ہوگا تو اسی عوصتح میں اسی مانسی کا عوصتح میں انہیں پھر آنا پڑا سیٹ میں کیونکہ شوٹنگ کو کنٹی بلد تو ان کا جوش اور جذبہ دیکھو مطلب آپ کی طرف اگر کوئی پتھر پھیک رہا ہے غم کے پتھر تو اس پتھر کو لگا کے ایک سیڑی بنا لو اور اس سیڑی سے چاڑ کے کامیابی کو حاصل کر لو جو منزل آپ نے تیہ کی ہے اس کو حاصل کر لو تو وہاں جب وہ سیٹ پہ آتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارا موڈ ہے نا کام کرنے کا تو وہاں پہ مزلک جب آر ڈی برون صاحب کا چلتا ہے تو وہ گانا گاتے ہیں رفی صاحب کی کیا آواز ہے وہ گانا ہے تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہربان جھک گئی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہیروائن ہیں آشا پاریک جی وہ تھوڑی سی خفا رہتی ہیں اور ہیرو جو شمی کپور وہ بھی سیٹویشن کچھ ایسی ہے کہ وہ خفا رہتے ہیں اور نیجی جیون میں بھی وہ خفا رہتے ہیں کیونکہ ان کی پتنی چل بستی ہیں تو انہوں نے اپنے نیجی جیون کے دیکھئے سوچنے والی بات ہے تضربے کو وہاں پہ اس فلم میں لگا دیا اس گانے میں اور اپنی ساری شکتی ہے یعنی کہ انرجی لگا دی انرجیٹک شمی کپور نے ویسے ان دنوں میں تھوڑے بہت ویڈ گین کرنے کی بھی اس طرح سے وہ ڈانس نہیں کرتے حالانکہ اس فلم میں بہت زبردست گانے ہیں انہوں نے تو وہ حسینہ ظلفوں والی میں زبردست کام کیا لیکن ظلفوں والی کے علاوہ یہاں پہ جو ظلفوں والی کو دیکھ کے جو گانا گیا تم انہیں مجھے دیکھا ہو کر مہروا جھک گئی اے زمین ہو گیا آسم جانے من جانے جا اسی طرح سے بہت زبردست پرفومنس دی تھی اور اس میں پرفومنس دیتے سمجھ انہوں نے اپنے نیجی جیون کے تضربے کو لگایا اور کیا گایا رفی صاحب نے کیا گانا سپر ہٹ ہو گیا اور بینا کسی تیاری کے سپونٹینیسلی پرفومنس کر گئے شمی کپور اس مانسک عوستہ میں بھی نیجی جیون میں سمجھیا لیکن فلم کے اندر زبردست ابھی نیا سپر ہٹ ہو گئی فلم اور اتحاس بن گیا آج بھی اس فلم کی چرچہ چل رہی ہے آج بھی شمی کپور صاحب کے گانوں کے بارے میں بات چل رہی ہے اور آج بھی آمیر خان صاحب جو آج کے ریالسٹک ایکٹر ہیں وہ تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں جو نشہ ملتا ہے مجھے اس گانے سے جو جوش ملتا ہے اور اس زمانے میں گولڈن پیریڈوں کہتے ہیں جیسے کہ ہم گولڈن ڈائریز بتا رہے ہیں اس دور کو اور کہتے ہیں اس سے ہی میں سیکھ رہا ہوں اور جو آنے والی پیڈی ہے جتنے سارے ایکٹرز جو لوگوں نے اسے جو سانگ اور فلم تیسری ملتا ہے تو ایسی دلچسپ قصے ہیں اور ایسی تھوڑی کھٹی مٹھی باتیں ہیں ایسی غمگین باتیں ہیں لیکن بعد میں سکھ کی باتیں ہیں جاننے کے لیے جوڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیشن گولڈن ڈائریز کے ساتھ شکریہ